حوض باللہ امیر شیطان الرحیم بسمانہ حرمان الرحیم اسلام علیکم پیرے بچو آج ہم دردکہ امارہ کا سلیسہ لکھیں گے جب لڑکی تیسرے بار دکان کے سامنے سے گزرے یہ اقتصاد افسانہ دردکہ امارہ سے لیا گیا ہے یہ افسانہ پشکرنات نے لکھا ہے کہانی میں سمجھو کا ذکر کرتے ہوئے پشکرنات کہتے ہیں کہ سمجھو سرنگر کے بانڈ علاقے میں ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی دکان کرتا تھا اس کے دکان کے سامنے سے بہت سے انگریز بزرتے تھے اور وہاں سے مختلف قسم کی چیزیں خریتے تھے آج ایک لڑکی اس کی دکان کے سامنے دو بار بزر چکی تھی اور اب وہ تری سری بار یہاں سے گزر رہی تھی سمجھو کی دکان میں بہت خوبصورت چیزیں پیجنے کے لیے تھی ان میں ایک مثلوی چیتے کا بچہ تھا یہ چیتے کا بچہ ایک اکروٹ کی لکڑی سے بنی ہوئی تپائی پر پڑا تھا تپائی پر کشونگار کیے گئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ چیتے کا بچہ اصلی ہے اور اپنی ماں کا انتظار کر رہا ہو سمجھو کہ انہوں پر ایک دلکش مسکرہٹ آ گئی مسکرہٹ کی وجہ چیتے کے بچے پر اصلی ہونے کا غمان اور انگریز لڑکی کی لچائی نظریں تھی لیکن بیعت میں اس کی مسکرہٹ ایک گم کی حالت میں بدل گئی گم کی یہ حالت ایک ڈکٹے کی طرح اس کے جسم پر کچھ دیر کے لیے لیراتی رہی پھر دیرے دیرے اس کی ذات کو اسی طرح ڈکنے لگی جس طرح جنوری کی سرد راتوں میں برک کے سفید گولے درختوں کو ڈنگ لیتے ہیں کیونکہ انگریز لڑکی اس چیتے کو خریدنے چاہتی تھی لیکن اس کے پاس اتنے پائنسے نہیں تھے رمضان جو ایک ایسا کاریگر تھا جس کی مثال مشکل سے ہی ملتی ہے مصنف سمجھو کہ باپ رمضان جو کا ذکر کرتا ہے اس کے ہاتھ اتنے ماہر تھے اس ہاتھوں میں ان کے ہاتھوں میں خدا نے جادو بر دیا ہو لوگ اس کے کام کو دے کر حیران ہو کر دانتوں کے نیچے امیلیاں دواتے تھے باقی و سلام